یہ نو مارچ دوہزار ساتھ ہے اسلام آباد سپریم کورٹ سے ایک گاڑی جی ایچ کیو راولپنڈی کی جانب جا رہی ہے اس گاڑی میں اس وقت کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار چودری سوار ہیں اور وہ جی ایچ کیو جا رہے ہیں جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کرنے کے لیے اس ملاقات کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ یہ ملاقات چیف جسٹس کے اسرار پر ہو رہی تھی جبکہ دوسری ڈائی یہ ہے کہ یہ ملاقات جنرل پرویز مشرف نے کروائی تھی اور چیف جسٹس کو جی ایچ کیو طلب کیا تھا بارال جو بھی ہو یہ ملاقات تھی بہت دشوار اور کٹھن اس ملاقات کے طوران جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس سے کہا کہ آپ کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں لہٰذا آپ بطور چیف جسٹس استیفہ دے دیں افتخار چودری نے استیفہ دینے سے انکار کر دیا اور کرپشن کے الزامات سے لا تعلقی کا اظہار کیا جس پر جنرل پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار چودری کو جبرن موطل کر دیا اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس لے آئے جنرل مشرف تو اس میٹنگ کے بعد اٹھ کر چلے گئے لیکن افتخار چودری کو اس واقعے کے چند گھنٹے تک جی ایس کیو میں محدود رکھا گیا اور جب چند گھنٹے بعد افتخار چودری نے واپس سپریم کورٹ جانے کی کوشش کی تو ان کی گاڑی کو سرینہ ہوتل کے قریب سیکیورٹی فورسز نے روک لیا اور سخت سیکیورٹی حصار میں ان کے گھر تک محدود کر دیا اور پھر ان سے ٹیلی فونی کے رابطہ بھی لوگوں کا منکتے ہو گیا یہ وہ خبر تھی جو ملک میں آگ کی طرح پھیلی اور اس سے ایک توفان برپا ہو گیا اس توفان کو آج ہم لوئرز مومنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ لوئرز مومنٹ کیا تھی کیسے جنم لیا اس تحریک نے اور کن مراحل اور دشوار گزار راہوں سے گزری اور آخر کیسے اپنے انجام کو پہنچی اور آج کے وقت میں ہمیں اس لوئرز مومنٹ کے کیا کوئی نتائج ملتے ہیں اور اس تحریک کی کامیاب ہونے کی کیا وجوہات تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے میں ہوں سفیان نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں قانون کہانی جنرل پرویز مشرف اور افتخار چودری کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں ان اختلافات کی وجہ وہ سپریم کوئٹ میں لگے کیسز ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے ان کیسز میں سر فیرس کیسز میں میسنگ پرسن کا کیس ہے جو افتخار چودری کے پاس زیر سمات ہے اور چیز جسٹس کے طور پر افتخار چودری وہ فیصلے دے چکے ہیں کہ جس سے میسنگ پرسن کچھ ریکاور بھی ہوئے ہیں اور مزید کی ریکاور ہونے کا خدشہ ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ تھا ایک تو یہ بات تھی کہ دوسری بات یہ تھی کہ جو کرپشن کے الزامات تھے ان میں کتنی صداقت تھی یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ افتخار چودری اگر جنرل پرویز مشرف کے پاس گئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے خلاف جو کرپشن کے کیسز بننے جا رہے تھے صدارتی ریفرنس کے پہلے ہی وہ ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن جب افتخار چودری جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو افتخار چودری کو جنرل پرویز مشرف نے موتل کر دیا تو جب موتل ہو گئے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس بھی چلا گیا صدارتی ریفرنس پر جب سپریم جوڈیشل کونسل پہ کاروائی ہوئی تو سپریم بار ایسوسییشن نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی جہاں پر بھی ہوگی اس جگہ کا گہراؤ کریں گے تو جب سماعت ہوئی تو افتخار چودری کا ویلکم بھی کیا گیا پھولوں کے ذریعے ادھر نارے بازی بھی ہوئی لیکن ادھر پولیس نے پھر وکلا پر لاتھی چارج بھی کیا تو جب بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوتی تو وکلا اس جگہ کا گہراؤ کرتے تو پولیس لاتھی چارج بھی کر رہی تھی تو جو ہے وکلا جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی کاروائی کو ہر ممکن طریقے سے روکنا کی کوشش کر رہے تھے ایک طرف تو سپریم جوڈیشل کونسل میں قانونی لڑائی چل رہی تھی جبکہ دوسری طرف افتخار چودری نے وکلا گیدرنگ کے ذریعے خطاب کر کے ایک سیاسی جنگ کا بھی آغاز کر دیا تھا افتخار چودری مختلف وکلا گیدرنگ میں جاتے ڈسٹرک بار ایسوسییشن یا ہوں یا ہائی کورٹ بار ایسوسییشن ہوں ان سے جا کر خطاب کرتے اور رول آف لا اور ڈیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں انصاف کے گارنٹی کانسٹوشن نے ہم کو دی ہوئی ہے اور انصاف ہم کو صرف عدلیہ دلوا سکتی ہے اسی لیے آپ لوگوں نے آزاد عدلیہ کی کوشش شروع کی ہے وہ اپنے کیس کی بات نہیں کرتے بلکہ رول آف لا اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں پہلا پڑاؤ تھا وہ لہور ہوا لہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن سے انہوں نے خطاب کیا تو جب وہ اسلام آباد سے نکلے تو ان کا جو کافلہ تھا وہ پندرہ سے بیس گاڑیوں پر مستمیل تھا تو ان کی گاڑی کو جو ڈرائیو کر رہے تھے اس وقت وہ اعتزاز حسن ڈرائیو کر رہے تھے تو یہ گاڑیوں کا کافلہ جب اسلام آباد سے لہور کی جانبے چلا تو یہ پندرہ سے بیس گاڑیوں پر مستمیل تھا لیکن جب یہ لہور پہنچا یہ تو یہ دو سو سے تین سو گاڑیوں کا کافلہ ہو چکا تھا اور یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ دن کے بعد اسلام آباد سے لہور پہنچا اور لہور میں پھر لہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن سے تخار چودری نے خطاب کیا اور پنتالیس منٹ لمبی ایک تقریر کی جس میں کہا کہ ڈکٹیٹرشپ ماضی کا ایک حصہ ہو چکا ہے اور جن قوموں نے رول آف لا پر کمپرومائز کیا ہے وہ قومیں تاریخ میں برباد اور تباہ ہو چکی ہیں اس کے بعد افتخار چودری مختلف اور ڈسٹرکٹ ایسوسییشن ہوں یا ہائی کورٹ بار ایسوسییشن ہوں ادھر جاتے بائی روٹ جاتے یا بائی ایٹ جاتے اور وہاں جا کر وہ خطاب کرتے انہوں نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جا کر خطاب کیے تو اسی سلسلے میں بارہ مئی دوہزار ساتھ کا دن آ گیا اور بارہ مئی دوہزار ساتھ کو کراچی میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ افسوسناک سانہا کہ جسے جنرل مشرف نے مکے لہرہ لہرہ کر سیلیبریٹ کیا وہ واقعہ کیا تھا وہ واقعہ یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ کراچی میں ایم پیو ایم انہیں سپورٹ کر رہی تھی اور جنرل پرویز مشرف نہیں چاہتے تھے کہ افتخار چوہدری کراچی جائیں اور کراچی کی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے خطاب کریں کیونکہ یہ اب اتنا کوئی ایشو بھی نہیں تھا کہ افتخار چوہدری پہلے بھی دوسرے شہروں میں جا رہے تھے تو کراچی میں ہی آخر کیوں یہ وجہ بنی کہ کراچی میں خطاب کرنے سے روکے جانے کی مکمل کوشش کی گئی تو اس کی اور وجہ تو کوئی نہیں صرف انا کا مسئلہ بن چکا تھا جنرل پرویز مشرف کے لیے بھی اور افتخار چوہدری کے لیے بھی افتخار چوہدری کو کراچی وزر سے پہلے یہ وارڈک دی گئی تھی کہ اگر آپ کراچی جائیں گے تو کراچی کے حالات خراب ہو جائیں گے لیکن وہی کہ انا کا مسئلہ تھا تو افتخار چوہدری نے کراچی جانا ضروری سمجھا تو بائے ائر جب افتخار چوہدری کا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر لینڈ کیا تو افتخار چوہدری اپنے جہاز میں ہی سوار رہے اور جہاز سے باہر نہیں آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی میں شہرہ فیصل اس دن میدان جنگ بن چکی تھی اور وہاں مگولیوں کی بوچھاٹ ہو رہی تھی اور دو سیاسی جماعتوں کا تصادم ہو چکا تھا اس کے کارکنہ انہیں ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے اور لوگ اپنی جانوں سے جا رہے تھے افتخار چوہدری تیارے کے اندر ہی مجود رہے اور کراچی میں شہرہ فیصل اور دوسرے مقامات پر میدان جنگ بنا رہا ایمکیو ایم نے اس دن شہر کی فضا کو بارود سے تر رکھا اور اس دن کراچی میں ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کا تصادم ہوا کیونکہ اس دن ایمکیو ایم نے بھی بارہ مئی دوہزار ساتھ کو کراچی میں ایک جلسے کا اعلان کر رکھا تھا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمکیو ایم ہو یا پاکستان مسلم لیگ کاف ہو جس کے چوہدری برادران وہ اس وقت جنرل پربیز مشرف کی بی ٹیم کا کام کر رہے تھے اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف رول آف لاؤ اور ڈیموکرسی کے لیے افتخار چوہدری کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف وہ افتخار چوہدری کی حمایت کر رہے تھے اور افتخار چوہدری کو سپورٹ بھی کر رہے تھے تو افتخار چوہدری کو عوامی حمایت ان سیاسی جماعتوں کی جانب سے حاصل تھی تو جب کراچی میں ان کا تیارہ لینڈ کیا تو کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور بارہ مئی دوہزار ساتھ کا وہ افسوس ناک دن کہ جس دن کراچی میں چونتیس جانے گئیں اور دڑ جنوں لوگ زخمی ہوئے اس واقعہ کو راولپنڈی میں جنرل پرویز مشرف نے ایک جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ یہ دیکھیں یہ ہے عوامی طاقت اور ایک عوامی طاقت کا مظاہرہ کراچی میں ہوا ہے اور وہ مکہ لہرہ لہرہ کر راولپنڈی میں سانحہ بارہ مئی کو سیلیبریٹ کرتے رہے تو بارہ مئی کا سانحہ ہو یا اس کے بعد دگر ایسے سانحہات ہوئے ہیں جو وقلہ تحریک کے ساتھ منسلک رہے تو ان میں سے ایک اور واقعہ جو سترہ جولائی دوہزار ساتھ کو ہوا وہ ڈسٹرک بارہ اسوسییشن راولپنڈی سے خطاب کے دوران خود کو اڑا لیا جس سے ترہ سر جانے گئے اور اس واقعہ کے تین دن بعد جو ہے بیس جولائی دوہزار ساتھ کو جنرل پرویز مشرف نے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس لے کر آئے تھے اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آ گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے افتخار چودری کو واپس چیف جسٹس بحال کر دیا لیکن افتخار چودری کی بحالی سے وقلہ مزہمتی تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی وقلہ مزہمتی تحریک تو ہر طریقے سے ابھی جاری تھی اور ڈکٹیٹر کا قانونی راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی جنرل پرویز مشرف وردی میں دوبارہ صدر منتحب ہونا چاہتے تھے اور اکتوبر 2007 میں الیکشنز ہونا تھے اور وہ وردی کے ساتھ دوبارہ صدر بننا چاہتے تھے اس پر قانونی جو ہے ایک پوائنٹ اٹھا کے ایک آفیس ہولڈر جس نے وردی پہنی ہوئی ہے وہ کیسے صدر کا الیکشن لڑ سکتا ہے تو اس پر بھی سپریم کورٹ سے مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کی توقع تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے صدر نے اس وقت کہا کہ وہ ڈکٹیٹر اپنی وردی کو اپنی چمڑی کہتا ہے اور ہم وقلہ اب اس کی چمڑی کو اتار دیں گے تو اسی سلسلے میں الیکشنز کمیشن میں جب کاغذات نامزدگی کا واقع تھا تو تب وقلہ نے وہاں پر بھی سٹرائی کی ہرتال کی الیکشن کمیشن کا گیراؤ کیا لیکن بہرحال 6 اکتوبر 2007 کو الیکشنز ہوئے اور الیکشن کے نتیجے میں جنرل مشرف دوبارہ صدر منخب ہو گئے لیکن صدر تو منخب ہو گئے لیکن ابھی قانونی لڑائی باقی تھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور سپریم کورٹ سے افتخار چودری کا جو فیصلہ تھا وہ مشرف کے خلاف آنے کی ہی توقع تھی تو یہ حالات دیکھتے ہوئے مشرف نے گھبرا گیا اور 3 نومبر 2007 کو ملک میں آئین موتل کر دیا اور ایم ایجنسی لگا دی میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا وقلہ کو سیاسی کارکنان کو گرفتار کیا جانے لگا صحافیوں کو گرفتار کیا جانے لگا اور پی سی او پر حلف نہ لینے کی وجہ سے چیف جسٹس افتخار چودری سمیت 60 ججز کو گھر بیج دیا اور اس طفعہ افتخار چودری کو وقلہ گیدری سے خطاب سے روکنے کے لیے انہیں ان کے گھر تک محدود کر دیا تو وقلہ نے پروٹیسٹ کیا سڑکور پر آگئے تو گرفتاریاں ہوئیں لاتھی چارج ہوا جیلوں میں گئے تو جب عوامی دباؤ بڑا سیاسی دباؤ بڑا وقلہ کے پریشر گروپ نے دباؤ ڈالا اور کچھ انٹرنیشنل دباؤ تھا تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد پندرہ دسمبر دوہزار ساتھ کو جنرل مشرف نے ایم ایجنسی ختم کر دی اور ملک میں عام انخوابات کا اعلان کر دیا اور عام انخوابات ہونا تیہ ہوئے تھے فروری دوہزار آٹھ میں کہ فروری دوہزار آٹھ میں پھر الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز کے نتیجے میں اس وقت کی مقبول جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے متفق کے کینڈیڈیٹ یوسف رزا گلانی تھے اور وہ وزیرعظم بن جاتے ہیں وزیرعظم بننے کے بعد یوسف رزا گلانی نے افتخار چودری کی نظر بندی تو ختم کر دی لیکن انہیں چیف جسٹس بحال نہ کیا کیونکہ ابھی بھی ڈکٹیٹر مشرف اقتدار میں وجود تھا لیکن ڈکٹیٹر کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی کیسے چل رہے تھے اور اسے اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا تھا تو کوئی پانچ سے چھ ماہ بعد اگست دوہزار آٹھ میں جنرل مشرف نے بل آخر اقتدار چھوڑا اور جو ہے چینج آف کمانڈ ہوئی اور آرمی چیف بھی آگئے اور نئے صدر کے بھی الیکشنز ہونا تھے تو بل آخر مشرف نے جمہوریت کو ایک راستہ دیا اور ڈکٹیٹر شپ اس ملک سے ختم ہوئی ڈکٹیٹر شپ تو ختم ہو گئی لیکن افتخار چودری پھر بھی چیف جسٹس بحال نہ ہوئے تو جو ہے پاکستان مسلم لگ نون اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائے ہوئے تھے اور یہ خدشہ تھا کہ وہ کولیشن گورنمنٹ سے علیدہ ہو سکتے ہیں پاکستان مسلم لگ نون بار بار پیپلز پارٹی کو کہہ رہی تھی کہ وہ افتخار چودری کو چیف جسٹس بحال کریں جس وعدے کے ساتھ وہ حکومت میں آئے تھے اس وعدے کو وفا کریں اور مختلف اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی پریشر ڈالا جا رہا تھا جماعت اسلامی ہو پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت محدود تھی یا نہ ہونے کے برابر تھی بہرحال موجود تھی تو وہ بھی اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا رہی تھی اور وہ بھی اپنا احتجاج کر رہی تھی اور جب یہ صورتحال تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بزید تھی کہ وہ بھی بھی چیف جسٹس کو بحال نہیں کر رہی تھی تو سولہ مارچ دوہزار نو کا دن آ گیا کہ جب پاکستان مسلم لکنون نے ایک لونگ مارچ کا اعلان کیا جب یہ لونگ مارچ کا اعلان کیا گیا تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ گورنمنٹ ٹوٹ سکتی ہے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس سے چار سے پانچ دن بعد اکیس مارچ دوہزار نو کو افتخار چودری کو واپس بحال کر دیا گیا تو یہ بکلا مزہمتی تحریک جو افتخار چودری کی معذولی سے شروع ہوئی تھی بحالی پر ختم ہو گئی یہ عدلی اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ بن گئی یہ کیا یہ افتخار چودری اور جنرل مشرف کی پرسنلڈ آئی تھی کیا ہم اسے بیٹل آف چیفز کہہ سکتے ہیں یا ہم اسے بیٹل آف اسٹیبلشمنٹ اور بیٹل آف رول آف لاغ کہہ سکتے ہیں بارال یہ بکلا مزہمتی تحریک اس وقت تو وقتی طور پر کامیاب ہو گئی اس کی وجوہات یہ تھی کہ اس وقت لال مسجد کا واقعہ ہو چکا تھا اور بکٹی قبائل کے ساتھ واقعہ بلوچستان میں ہو چکا تھا تو ایک طرف مزبی تقبہ جو ہے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ سے تنگ آ چکا تھا تو دوسری طرف ڈکٹیٹر کے خلاف نیشنللسٹ بھی خلاف ہو چکے تھے اور عوامی دباؤ ڈکٹیٹر خلاف بہت بند چکا تھا تو سیاسی حمایت اور عوامی حمایت کے ساتھ وقتلہ نے اس تحریک کو کامیاب کیا تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ تب وہ وقتلہ مزہمتی تحریک کامیاب ہو گئی لیکن آج ہمیں اس کے کوئی نتائج نہیں ملتے ہم اگر دیکھیں تو افتخار چودری اتنے باحتیار ہو چکے تھے کہ وہ اس ٹائم پر کہا جا رہا تھا کہ ہم ملٹری مارشللہ سے نکل کر جو ہے جوڈیشل مارشللہ کی طرف جا رہے ہیں عدلیہ اس وقت پر بہت باحتیار تھی لیکن عدلیہ نے پھر وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتی آ رہی تھی چاہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہو یا پھر وقلہ مزہمتی تحریک کے بعد ہو کہ اس نے وہی جا کر سجدہ کیا کہ جہاں کا خمیر تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ تب تو کامیاب ہو گئی لیکن آج ہمیں اس کے کوئی نتائج نہیں ملتے عدلیہ آج بھی کمزور ہے عدلیہ کی ویڈیوز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیوں کے پاس موجود ہوتی ہیں تو عدلیہ آج آزاد نہیں ہے اگر تب آزادی کی ایک کوشش کی گئی تھی تو اس کوشش کو عدلیہ کے اندر سے ہی ناکام بنا دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ